اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایوریوان کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ سب خیریہ سے ہوں گے عید ہے عید پہ سب جو ہے کیمہ بنواتے ہیں کیمہ جو ہے وہ بہت ساری چیزوں میں آپ کا یوس ہو سکتا ہے سی کبا بنانے آپ نے چپلی کبا بنانے گفتے بنانے ہیں تو اس کے لئے آپ نے تھوڑی سی جو ہے انسٹرکشنز آپ نے میری سن لینی ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے کیمہ بنوانے سے پہلے جو ہے پیاز سبز میرچ اور ادرک چھیل کے آپ نے یہ ایک کیجی کا میں آپ کو فورمولا دے رہی ہوں وہ چھیل کے آپ نے ساتھ بھیجنا ہے پیسوانے جب کیمہ دیں تو یہ چیزیں بھی ساتھ دے کے بھیجے تاکہ اس کے اندر ہی مشین کے اندر پسکے آ جائے آپ کا کان بہت آسان ہو جائے گا اور چپلی کبا کے لئے آپ نے پہلے سے بیسن کو فرائی کر کے رکھ لینا ہے اور دو تین چیزیں ہیں جو کہ آپ نے اگر چپلی کبا بنانے ہیں تو آپ نے یہ ایڈ کرنا ہے دوسری بات کہ اگر آپ نے چپلی کبا بنانے ہیں تو مشین میں سے ایک دفعہ کیمہ نکلوائیں گے اور اگر آپ نے سیخ کبا بنانے ہیں اور کوفتے بنوانے ہیں تو آپ نے ایک مشین میں سے دو دفعہ نکلوانا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ پہلے آپ پیاز جو ہے ایڈ نہیں کروائیں گے پہلے یہ دونوں چیزیں ایڈ کر کے آپ کے امیے کے ساتھ پسوالیں اور پھر بعد میں جو ہے پیاز دوسری دفعہ میں ایڈ کروائیں اس سے آپ کے کباب جو ہیں وہ بہت زیادہ اچھے بنیں گے اور ایک اور چیز کے جو اگر آپ نے سیخ کبا بنانے ہیں یا کوئی بھی کفتے جو ہیں وہ رکھے کیمے کے ہوتے ہیں جو سیخ کباب اور چپلی کباب ہوتے ہیں اس میں آپ نے ایک کلومیٹ ڈیٹھ سو سے دوسو گرام چربی ضرور ایڈ کروانی ہے یہ تھے میری چھوٹی سی ٹپس امید کرتے ہیں کہ آپ کو میری یہ ٹپس اچھی لگیں گی آپ نے ان کو فالو کرنا ہے اور ایڈ پہ جو ہے بہت مزے کے اسی کباب اور چپلی کباب انجوائے کرنے ہیں تو ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے